شادی کے وقت اس کی شلوار نہیں تھی اب ظاہر ہے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کی کیا پوزیشن ہوگی ہمیں تو وہ ہندوالے سمجھتے تھے کہ اسمان ہر کی اطان انگریزوں کے اس علاقے میں آنے کے بعد ہی لوگوں کی طرز زندگی اور طرز حیات میں بہت تبدیلی آئی ہے نہ ڈوگرا کامیاب ہوا ہے نہ سکھ کامیاب ہوا تو ان کو شکست ملتا رہا ہے کبھی نگر اور ہنزہ کی اتفاق سے کبھی صرف ہنزہ کی پرفارمنس کی وجہ سے مرز آسان نے کہا کہ میں یونیٹڈ سٹیٹس آف گلگت بناتا ہوں اور سارے جتنے راجے یہاں کے ہیں ان سب کو گلگت کے پل سے باندھ کر نیچے پھینک لوں گا اس وقت اگر ہم حقیقت بتا دیں تو بہت لوگوں پر گران گزرے گا تو اس لئے غالباً وہ حقیقی بات نہیں کر سکتے تھوڑی بہت علائش کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ظاہر ہے آئیسولیٹڈ علاقہ تھا کوئی کمینکیشن کسی کے ساتھ نہیں تھی زیادہ سے زیادہ لوگ لیت سے سریقل جاتے تھے ہنزہ سے یا کچھ لوگ اگر زیادہ وہ ہیں تو وہ کشمیر تک بھی جاتے تھے دنیا کے ساتھ دنیا سے آئیسولیٹڈ تھے ظاہر ہے وہاں کے ریسورسز اتنے نہیں تھے کہ لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکیں لہٰذا زندگی کافی مشکل تھی کپنے نہیں تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرا اپنا دادا جو ہے مائی گرینڈ فادر شادی کے وقت اس کی شلوار نہیں تھی اب ظاہر ہے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی لوگ کی کیا پوزیشن ہوگی ہمیں تو وہ ہنزہ والے سمجھتے تھے کہ جی اسمان ہر کی اتان ٹھیک ہے تو وہ جب ہماری حالت یہ تھی تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں باقی کیسی حالت ہوگی بہرحال جو آج کل آپ کو سٹینڈر اف لیونگ نظر آتا ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی نہیں نیچرل زندگی تھی ایون جب میں پڑھ رہا تھا قرآن پڑھنے کے لئے میں اپنے وہ رسداد کے پاس آتا تھا دادہ سنگلو کے پاس ہم پہلے جانوروں کی اس سے نکل کر گھر پہنچتے تھے اور اس کا جو وہ سانس وقیرہ جو ہے وہ اندر ہی گھر کے اندر آتا تھا ایک ڈنڈا بیچ میں ہوتا تھا تو اس لئے یہ زندگی جو ہے وہ اتنی آسان بھی نہیں تھی اور اس قوالیٹی کی زندگی نہیں تھی جس کے ابھی حمادی ہیں اس میں تو ای تنگ ہمیں جتنا بھی غیرت ہو جائے ہیں یہ کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ انگریزوں کے اس علاقے میں آنے کے بعد ہی لوگوں کی طرز زندگی اور طرز حیات میں بہت تبدیلی آئی ہے بریج نہیں تھے کوئی دریاؤں پر وہ رسے کے بناتے تھے اپنے بیت کے درخت کے وہ رسے کے بناتے تھے یا جالو ہوتا تھا کشتی بھی نہیں تھی کشتی بھی انٹروڈیوز انگریزوں نے ہی کیا ہے دریا کو عبور کرنے کے لیے سب سے پہلا بریج جو ہے گلگت میں ہی بنا ہے تو وہ بھی کہیں آکر نائٹین ہنڈرڈ میں بنا ہے ٹھیک ہے سڈکوں کا تو کوئی سلسلہ تھا نہیں خچر وچر کے لیے ٹریک بنایا ہے انہوں نے اپنی جنگی ضرورت کے مطابق تو ایکشوال جو چینجز ہیں وہ انگریزوں نے کہنے کے بعد سے شکریہ ہے ایٹین سیونٹی سکس میں اس سے پہلے وہ اپنے جو ریسرچرز ہیں جو اپنے کو تو وہ بیجتے رہے ہیں رشیہ کے مخالفت کی ڈر سے کسی شکاری کی انداز میں کسی مذہبی عالم کے انداز میں وہ بیجتے رہے ہیں لیکن جو ریگلر ان کا پریزنس شروع ہوا وہ ایٹین سیونٹی سکس میں ہوا جب گلگیت ایجنسی کا آغاز ہو وہ پھر چند سالوں میں اس کو کلوز کر کے جانا پڑا پھر آ کر پھر ایٹین ایٹیز میں پھر دوبارہ انہوں نے شروع کیا پہلی ایجنسی انہوں نے بنائی ہے ایجنسی بنانے کے بعد دول کنٹرول چل رہا تھا کشمیر کے ساتھ جو گلگیت وزارت تھی وہ کشمیر کی ذمہ داری تھی لیکن باقی جو ایجنسیز تھی جو کی دس گنہ زیادہ ہے وزارت سے جس کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کو انگریز افسر ہی منیپولیٹ کرتے تھے تو منیپولیشن دو طریقے سے تھی انفرمیشن وہ لیتے تھے لوکل سے اور پھر کچھ لوگوں کو وزائف دے کر ان پر قابو کر لیتے تھے اپنی روب داب دکھانے کے لیے ایٹین نائنٹیز نائنٹیون میں نائنٹیون میں جب ہنزا پر حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ اپنے ڈیلیگیشنز لے گئے ہیں نگر کا ڈیلیگیشن تھا ہنزا کا ڈیلیگیشن تھا پونیال کا ڈیلیگیشن تھا باقی لاکھوں سے وہ انہیں ڈیلیگیشن بھی نہیں لی وہ پھر یہ کافرستان سے چترال کا وہ ایک ڈیلیگیشن تھا ان کو یہ دکھانے کے لیے لے گئے تھے اس وقت کلکتہ میں تھا ڈیلی وہ آئے بھی نہیں تھے تو ان ڈیلیگیشن کو اس مقصد کے لیے لے گئے تھے کہ جی وہ اپنا روبداب وہاں دکھا سکیں اور یہ لوگ واپس آ کر اپنے لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ وہ کتنا مضبوط حکومت ہے بریٹش کا اور ان کا روبداب جو ہے وہ قائم ہو جائے اس کے بعد جو انہوں نے پالیسیز بنائیں وہ بے شک بہت پیپل فرینڈلی پالیسیز تھی انصاف تھا جس کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت متاثر ہوئے اور انگریزوں سے لب کرنے لگے ان فیکٹ ان سے کوئی نفرت نہیں کی سوائے جو انیشل جنگ ہوا اس کے بعد تو کوئی نفرت نہیں کی فوراً ان کے تابع ہو گئے لیکن کشمیریوں کے ساتھ ان کا پھر وہ صحیح نہیں چلا تو ڈوال کنٹرول چلتا رہا تو جو ڈوگرہ لوگوں نے اپنی ایڈمنیسٹریشن رکھی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے بہت بہمان تھی وہ ظلم کرنے کے عادی تھے لوگوں کے اوپر تو انگریز تو اس رویہ کے قائل نہیں تھے تو ان کے آپس میں پھر وہ سلسل نہیں چلا تو نائنٹین تھائی فائی میں پھر بریٹیش نے لیز پر لے لیا اسے لابڈے کو لیز پر لینے کے بعد پھر اپنی گلگت سکاؤٹس کو بھی ریگولر کیا جو ان کا سب سے بڑا انتظامی انسٹرومنٹ تھا اور پھر اپنے حساب سے وہ چلاتے رہے سکول سسٹم بنائیں بریجز بنائیں جگہ جگہ سسپینشن بریجز بنائیں سکول بنائیں اور نومل جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس میں بھی لوکل لیڈرز کو استعمال کر کے ان کو گائیڈ لینز دیتے رہے اور ان پر ہر طریقے سے قابو کر لیا تو لہٰذا ان کی گریفت مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی تل نائنٹین فارٹی سیون جب ان کو چھوڑنا پڑا پورے ہندوستان کو تو یہاں سے ان کو جانا پڑا انگریزوں نے ہنزہ پر قبضہ کرنے کی اس سے پہلے ایٹم نہیں کی تھی ڈوگروں نے کئی کوشش کی ہے اس سے پہلے سکھوں نے کیا تو نہ ڈوگرہ کامیاب ہوئے نہ سکھ کامیاب ہوئے تو ان کو شکست ملتا رہا کبھی نگر اور ہنزہ کی اتفاق سے کبھی صرف ہنزہ کی پرفومنس کی وجہ سے تو کسی کو فوجی طور پر کامیابی نہیں ملی فرسٹ کامیابی جو ہے وہ جو ہماری انٹرنل ڈیسنشن کی وجہ سے بریٹش ایٹمٹ کو ملی بریٹش نے بھی اپنا فورس استعمال نہیں کیا اقل اپنا استعمال کیا افسر ان کے تھے چودہ کے قریب افسر تھے لیکن باقی جو فائٹنگ فورس تھے وہ ان میں پونیال کی لیویز بھی شامل تھیں پتھان بھی تھے اور ڈوگرہ بھی تھے تو انہوں نے قبضہ کر لیا گلگت پر تو کسی جنگ کی وجہ سے قبضہ نہیں کیا انہوں نے اپنی پالیسی کی وجہ سے قبضہ کیا باقی علاقوں میں جو ہمارا علاقہ ہے اس میں کسی میں جنگ کے ذریعے نہیں کی صرف ہنزہ اور نگر میں جو ہے وہ جنگ کی صورتحال پہلا ہوئی باقی جو ہے وہ جب سکھوں نے پہلی مرتبہ قبضہ کیا تھا مدوری کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا اس میں انہوں نے کافی ظلم بھی کی ہیں یاسین میں تو پہلی مرتبہ جو ہے وہ سکھوں نے قبضہ کیا تھا تو سکھوں نے جب یہ بیچ دیا کشمیر کو جب ان کو شکست ہوئی تو انگریزوں نے بیچ دیا کشمیر کے ڈوگرہ راجوں کو تو پھر وہ جہاں تک سکھوں کے مقبوضہ علاقے تھے وہ ان کے قابضے میں دے دی تو پھر وہ بغیر جنگ کے وہ یہاں آگئے اس وقت دنیا میں جو بڑے پاورز تھے وہ بریٹش اور رشیہ تھے تو بریٹش کو یہ فکر ہونے لگی کہ جو ہی رشیہ نے سنٹرل ایشیا میں بہت پیش قدمی کی تو ان کو فکر ہونے لگی کہ یہ کہیں اس علاقے سے آ کر ہندوستان پر قبضہ نہ کر لیں لہذا انہوں نے پیش بندی شروع کی تو انڈائریکٹلی کشمیریوں کو استعمال کیا مہاراجہ کشمیر کو استعمال کیا اور پھر بعد میں ڈائریکٹلی وہ خود بھی پہنچ گئے اتنی سی بات ہے وہ بنیادی طور پر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ مسابقات تھا دو بڑی پاورز تھی دنیا میں دیور کمپیٹنگ فار کنٹرول اف ڈیفرنٹ پارٹس آف تا ورل تو اس سلسلے میں پھر یہ ہمارے علاقے بھی ان کے پس میں آگئے ہیں جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ملک بنیں گے تو بہت سارے سٹیٹس تھے ہندوستان میں کشمیر ایک بڑی سٹیٹ تھی اس دمانے میں ظاہر ہے تو ان کو انگریزوں نے یہ آپشن دیا تھا کہ آپ جس ملک کے ساتھ بھی ضم ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جو کشمیر سٹیٹ ہے وہ کسی کے ساتھ ضم نہیں ہونا چاہتا تھا انڈیپنڈنٹ رہنا چاہتا تھا کشمیر سٹیٹ جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ رہنا چاہتا تھا لیکن جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ جو قبائلی قبائلیوں کا حملہ ہوا پھر گلگت ان کے ہاتھ سے انگریزوں نے نکال دیا چلا گیا گلگت کے جانے سے پہلے ہی انہوں نے پھر وہ ایکسیٹ کر لیا ہندوستان کے ساتھ تو یہ جو جنرل پرنسپل بنا تھا اس کے خلاف ہو گیا کیونکہ مسلمان آبادی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تھی ہمارے علاقے میں اس کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا اس انڈیپنڈنٹس مومنٹ کا تو وہ انگریزوں کو ایکسیٹ کر بیٹھے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب یہ خبریں آگئیں کہ یہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ چلے گیا ہے تو غصہ آگیا لوگوں کو کافی تو بے چینی سی پیدا ہو گئی اور جیفینٹلی انگریزوں نے اس بے چینی کو محسوس کیا اور ان کو بہت پہلے پلان میں تھا کہ جو انٹی رشیا ان کی پالیسی ہے وہ یہ علاقہ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہی رہے آزاری کے بعد بھی تو اس لئے انہوں نے یہ جو لوکل ہمارے وی سیوز تھے ان کو استعمال کیا اور آپس میں انہوں نے وہ معاہدہ بھی کر لیا ریٹن معاہدہ پانچ جی سیوز نے انیشیلی کچھ لوگوں نے نہیں کیا کچھ کو وہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے تھے اس لئے ان کو شامل نہیں کیا تو اس دوران جو انہوں نے کچھ میر انفینٹری بیجی تھی بونجی میں وہاں دو ایلیمنٹس تھے ہیں مسلمان اور سکھ الگ الگ کمپنیاں تھیں جو مسلمان کمپنی تھی ان کے زیادہ تر لوگ پونچ علاقے سے تھے تو پونچ میں جو قتل غالط گری ہوئی اس سے وہ کافی ڈسٹرب ہوئے تھے اس لئے غیرت میں آکر مثلاً مرزا آسم نے پاکستان زندہ باد کا بھی نعرہ لگایا تھا راستے میں لیکن کرنل مجید نے اس کو بچا لیا انہوں نے کوٹ آف انکوئری بھی رکھ لی کرنل مجید نے اس کو بچا لیا کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے فارٹی سیون میں ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پری پارٹیشن ہوا یہ تھا کہ جولائی نائنٹین فارٹی سیون میں مہاراجہ کشمیر نے تین ڈیلیگیشنز بلائیں تھی ہنزا کی نگر کی اور پنیال کی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جی اگر ہم انڈیپنڈنٹ رہتے ہیں تو ان کا کیا رییکشن ہوگا تو تینوں نے تقریباً یہ ان کو ایسیورنس دی تھی کہ جی اگر آپ انڈیپنڈنٹ رہتے ہیں تو جس طرح ماضی میں ہمارے تعلقات رہے ہیں کشمیر سٹیٹ کے ساتھ اسی ٹائپ کے تعلقات جاری رہیں گے اور خصوصاً ہنزا ہنزا نے یہ کہا کہ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم یہ ایسیورنس آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے کیا ہوگا وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے جب امام کی گائیڈنس ملی ہنزا کے میر کو نائنٹین فارٹی سکس میں ہی ملا تھا کہ جی پاکستان بننے والا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنا ہے جب یہ پیغام ان کو ملا تو اس وقت سے وہ ظاہر ہے امام کی بات کو وہ ٹالنا نہیں چاہتے تو میر آف لگر کو بھی اس نے قائل کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہیے جب پاکستان بنتا ہے تو تو وہ واقعات جو ہیں وہ پھر 31 اکتوبر کو جو واقعات ہوئے ہیں وہ ذرا میرے خیال میں بہت سارے ورشنز ابھی آپ کو ملیں گے کی کس نے شروع کیا کیوں شروع کیا وہ علمتہ میرے پاس تو بلکل صحیح واقعات ہیں کیوں صحیح ہیں میں تو بچہ تھا اس وقت چھوٹا سا دو ڈائی سال کا تین سال کا تو میرے انکل جو ہے وہ ایکٹیو تھے بہت ایکٹیو تھے گلگت سکاوت میں ان پر اعتبار بھی تھا جو بریٹش آفسرز ہیں ان کا بڑا اعتبار بھی تھا تو ان کی زبانی چونکہ مجھے ایک ایک واقعہ جو ہے پتہ چلا ہے اس لیے میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کی ہوا کیا ہے وہ صحیح بات ہے کیا جب یہ جو بہچینی آگئی خبر آگئی چھبیس اکتوبر کو کشمیر نے انڈیا کے ساتھ الہاق کرنے کی خبر آگئی تو بہچینی کافی بڑھ گئی تو تھوڑے سے جو ہندو اور سکھ گلگت میں تاجر تھے ان کی زندگیوں کو بظاہر کچھ خطرہ نظر آنے لگا تو گلگت سکاوٹ کماننٹ سے گورنر نے پوچھا گنسارہ سنگھ نے کہ جی کیا صورتحال ہے تو اس نے اس کو بتایا کہ جی وہ ظاہرہ کھل کر اس کو بتا بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی یہ بہچینی ہے اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کی سنٹیمنٹ کیا ہیں تو آپ شاہید پولو گراؤن میں لوگوں کو جمع کر لیں ان سے خطاب کر لیں اور فیڈ بیک لے لیں اور پھر راتوں رات صرف ایک ہی ٹیلی فون لائن تھا جس پر وہ ظاہری باتیں ہوتی تھیں اور اس کو جو ہے وہ گلگت سکاوٹ کماننٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا اس کا اپنا آدمی تھا میسٹر لمبو ٹھیک ہے جی میسٹر لمبو اس کا اپنا آدمی تھا اس لیے جو کچھ باتیں اس پر ہوتی تھیں وہ آ کر اس کو بتایا کرتے تھا وہ سمجھا کہ جی اچھا ٹھیک ایسا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس نے سوچا کہ جی میں ذرا ڈائریکٹ لی مختلف علاقوں کے رولرز سے پوچھ لوں کہ جی ان کی کیا سینٹیمنٹس ہیں تو اس نے میرا فونزہ کو بھی رنگ کیا میر نگر کو رنگ کیا تو اس نے وہ شکار پر گیا ہوا تھا اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی پنیال کے راجے سے بھی بات کیا تو میرا فونزہ نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کو ایشورنس دی ہے کہ جی اگر آپ انڈیپنڈنس رکھتے ہیں تو ہمارے تعلقات اسی طرح رہیں گے جس طرح پہلے تھے میرا فونگر سے صحیح بات نہیں ہوئی پنیال والے نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہاں بے فکر کر رہے ہیں میں لیویز آپ کی مدد کے لیے بیج دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ جو انگریز افسر ہے یہ میرے ساتھ جوکہ کر رہا ہے تو اس کو کوٹ مارشل کرنے اور مروانے کی سوچنے لگا جب اس کو ریالائز ہو گیا اور یہ ٹیلپون پر باتیں ہیں اس کو پتہ چل گئیں تو یہ ہامتہ کامتہ گلگت سکاؤٹ لائن میں پہنچ گیا اکتیس کی شام کو ابھی رات نہیں ہوئی تھی وہ آیا اس نے گلگت سکاؤٹس کے وہاں جتنے اس کے نون یہ جو بندے تھے جو ان کو پتا تھا کہ کون سے ایکٹیو بندے ہیں ان کو کہا کہ آجاؤ آپ کے ساتھ میں نے میٹنگ رکھ لیا اس سے پہلے اس نے کبھی اپنی آئیڈیاز کسی کو نہیں بتائے تھے اس نے کہا جس کو آپ آئی بیکس لوج کہتے ہیں وہاں جمع کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ جب ریٹریٹ ہوتا ہے بند کرنے کے بعد پھر ہم آ جائیں گے اس نے کہا نہیں وہ انسیو اچنسیو کر لیں گے آپ لوگ آ جائیں ہم میٹنگ رکھ لیتے ہیں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے گبرایا ہوا تھا کیونکہ وہ اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے پھر ان پانچوں کو جن پانچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جن کے درمیان یہ مساق لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو مساق لکھا ہوا ہے تو ان کے ساتھ اس نے اپینینز لینی شروع کی کہ جی آپ کے خیال میں کیا اس وقت صورتحال کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے تو ہر ایک نے اپنا اپنا اسیسمنٹ دے دیا اور اس نے کہا کہ جی ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس میں سے کم از کم مجھے صرف اپنے انکل کی تجویز کا مجھے پتہ ہے باقی جو جس نے جو تجویز دی ہے وہ ایگزیکٹ ورس میں میں بتا نہیں سکتا انکل نے یہ تجویز دیا کہ جی جب سے ہم نے یہ اپنے مطالبات جو ہیں ان کو دیئے ہیں یہ ہم سے ناراض ہیں تو ہم صوبہ صویرے جو ہیں وہ اس کے پاس گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی نصیح پر جاتے ہیں کہ جی ہم سلام کے لیے آئے ہیں اور اس کو پگٹ کر گلیت سکاؤٹس لائن میں لے آتے ہیں تو میجر براؤن نے کہا کہ جی صوبہ تک ہم نے انتظار نہیں کر سکتے جو کچھ کرنا ہے آج ہی رات ہم نے کرنا ہے تو آپ لوگ جائیں اور صوبہ دار میجر بابر کو کہا کہ جی ابھی آپ نگر کی پلٹون لے کر جائیں کیونکہ اس وقت ہنزا کی پلٹون گلگت میں نہیں تھی مزگر میں تھے اور چلاس میں تھے اور کچھ گپیس میں تھے تھوڑے سے لوگ تھے ہندہ والے ہیں تو اس میں میرا انکل بھی شامل ہے پہلے شاہ سلطان سے کہا کہ جی تم ابھی آجاؤ اس کو پاکرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو شاہ سلطان نے کہا کہ جی میں نہیں جاتا ٹھیک ہے تو پھر میرے انکل صوبہ دار صفی اللہ کو لے کر صوبہ دار بابر جو ہیں وہ گورنر پر قبضہ کرنے کے لیے مطلب اس کو نہیں کہا کہ جی ہم آپ کو قائد کرتے ہیں اس کو کہا کہ جی آپ کے لیے یہاں خطرہ ہے گلگت سکاوٹس لائن میں آ جائیں تو پھر آپ کو یہ آپ کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں گلگت سکاوٹس لائن بہت زیادہ محفوظ جگہ ہے باہر لوگ بہت اشتعال میں ہیں تو اس بندے کو تو بندہ سمجھتا تھا کہ جی یہ جو میجر براؤن نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے تو وہ کہیں چھپ گیا آسانی سے اس کو دیکھ نہیں سکے بابر صاحب جو ہیں وہ باہر گیٹ پر رہے اور انکل اندر گئے دوسرے اپنے باقی سپاہیوں کے ساتھ اور جا کر اندر تلاشی لی ان کو نظر نہیں آیا ان کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت تک غالباً باتروم میں تھا باتروم ہم نے دیکھا نہیں تھا ٹھیک ہے تو جب کافی دیر لگ گئی تو یہ جو براؤن جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ جی پتہ نہیں ابھی تک وہ اس کو لے کر کیوں نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس نے اپنے ایڈیوٹنٹ کو بیج دیا میچینگنگ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اور کہا کہ جی صفی اللہ کو واپس بیج دو فوراً کیونکہ اس کی پلان جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف تھے پلان یہ تھا کہ صفی اللہ کو پوپ سنگ پڑی پر لے جاتے ہیں اور پھر پنیال سے جو لیویز نے آنا تھا ان کو بند کرنے کے لیے ایک اور سویدار کے ساتھ جو ہے وہ بسین میں رکھنا تھا فورس کو ٹھیک ہے تو پھر صفی اللہ کو پھر اس نے کہا کہ جی جس طرح غازی گوہرمان کے ساتھ مارکے میں ہنزہ کی جو فوج ہے اس نے جس طرح مدد کی ہے وہ تم نے ریپیٹ کرنا ہے اس کا جو کمانڈر ہے وہ تمہارا دادا تھا تو وہی ریپیٹ کرنا ہے اب جو کشمیر انفینٹری کشمیر انفینٹری کو بلایا ہے گوہرنر نے اپنی مدد کیلئے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے پوپ سنگ پڑی سے اس کو واپس اس کو ختم کرنا ہے لیکن ہوا یہ کہ کرنیل مجید نے گوہرنر کو کہا کہ جی یہ سکھ کمپنی جو ہے وہ ناتجربہ کار ہے سکھ کمپنی میں نہیں بیج رہا ہوں مرزا سنگ کے ساتھ مسلمان کمپنی ہے وہ جہاں تجربہ کار ہے اس کو آپ کی مدد کیلئے بیج رہا ہوں تو ان کو وہاں چھوڑ کر رات کے لیے اکیلا مرزا سنگ صبح صویرے جو ہے وہ آیا تھا تو انکل نے اس کو قائد کر لیا ہے کہ یہ حرامی تم ہماری ساتھ قداری کر رہے ہو اور گوہرنر کی ہمارے کوششوں کو ختم کرنے کے لیے گوہرنر کی مدد کیلئے آیا ہوں تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں پاکستان زندہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیا کہ جی ابھی آپ گلگت چلے جائیں تو ان کے گلگت پہنچنے تک جو ہے گوہرنر کو وہ اوپر سے لے آئے تھے گلگت سکاؤٹس کے لائنز میں اور آزادی کی جشن مند آ رہے تھے پاکستان کا ایجنڈہ اوپر کیا ہوا تھا وہ جو پولیس آفسار کی مدد سے جو میجر براؤن نے جو ہے وہ اس کو قائل کیا تھا فائر اس نے کیا ہندہ والا شہید بھی ہو گیا پہلا تو اس کو بتایا کہ یہ تمہاری حالت بہت خراب ہے ابھی وہاں سے وہ کشمیر انفنٹری نہیں آسکتی تمہاری مدد کے لئے تو اس لئے یہ بہتر ہے کہ تو نیچے گلگت سکاؤٹ لائنز میں آ جاؤ یہاں پر محفوظ رہ گیا تو اس کو گلگت سکاؤٹ لائنز میں منتقل کیا اور ہندہ کے لوگوں کو اس کے اوپر پہرہ لگا دیا کہ ابھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر مرزا سن کو مرزا سن جو ہے وہ کوئی نو بجے کے قریب پہنچا اس وقت تک تو وہ سارا قصہ کمپلیٹ ہو چکا تھا مرزا سن نے کہا کہ جی میں یونیٹی سٹیٹس آف گلگت بناتا ہوں اور سارے جتنے راجے یہاں کے ہیں ان سب کو گلگت کے پل سے باندھ کر نیچے پھینک لوں گا اور میں خود کمانڈر ان چیف ہوں تو کمانڈر ان چیف کا وہ لگا کر آ گیا اور پھر ظاہر ہے وہ دعویٰ کرنے لگا کہ جی میں نے پلان کیا راجے تھے ان کو کنسیشنز دیں کچھ ان کو پینشنز وغیرہ دے دی گوورننسوں تقریباً اسی طرح چلتی رہی جنی گوورننٹ ایڈمنسٹریٹیو آرڈرز کے تحت جو ہے علاقے کا انتظام چلتا رہا کوئی لیجسلیشن کی گوورننس سٹرکچر ہے اس ٹائپ کا کوئی افیکٹیو سٹرکچر نہیں دیا جس سے لوگ وقتاً فوقتاً ناراض بھی ہوتے رہے ہیں اور وہ چلاتے رہے ہیں تحریکیں اور یہ ایک ضروری بات ہوئی کی جی نائنٹین سیونٹی فور سے جتنے مقدمے ہوئے ہیں ان میں حکومت ہاتھ نہیں ڈالے گی یہ ایک بڑا ایرینجمنٹ تھا کہ جو مقدمے ہوئے جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں میں ہاتھ نہیں ڈالے گی موسیقی